جے سری مہاکال ہر ہر مہادیو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک کپال بھگن شابر منطر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کپال بھگن مطلب سیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سیر کا ٹکڑا ہو جانا تو اس میں بتاؤں گا میں آپ کو یعنی آپ کا کوئی سطر ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے حد سے زیادہ پریشان کر رہا ہے کیا آپ کا جینہ حرام کر چکا ہے آپ کے ہر چیز میں ٹانگڑھاتا ہے آپ کے آگے بڑھنے میں ٹانگڑھاتا ہے ہڑنگے کھڑے کرتا ہے آپ کی پھیملے کو پریشان کرتا ہے گلت نجائز طریقے سے پریشان کرتا ہے انیتک طریقے سے پریشان کرتا ہے جور چبردستی کرتا ہے اس طریقے سے آپ کو جینے کی جو راہ ہوتی ہے وہ نہیں ملتی اور آپ کو کہیں سے ساہتہ کی بھی امید نہیں ہوتی کیونکہ سامنے والے لوگ بلسالی ہیں چاہے دھن سے ہو چاہے بل سے ہو چاہے پاور سے ہو چاہے راجتی گروپ سے ہو آپ ان کا سامنا کرنے کی قابل نہیں ہیں تو اپنے دسمان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں ایسا سبق کیونکہ سیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے سمجھ رہے ہیں آپ جب انسان کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو آدمی کیا بچے گا تو جاننا چاہتے ہیں اس پریوک کے بارے میں اس ساور منطر کے بارے میں تو آپ میرے اس ویڈیو پہ بنے رہے ہیں اور ساتھ میں اس چینل پہ پہلی بڑھائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر لیں بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد جو ہال کاف سناتا ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس پرکار کی چلیں پتاتا ہوں کہ آپ کو اس پرکار کی گمبھیر پٹھینائیوں سے آپ گوچر رہے ہیں اس پرکار کی بہت خطرناک دوسمن سے آپ کا پالا پڑا ہوا ہے جو آپ کا جینا حرام کر چکا ہے تب ہی یہ پریوک کریں میں بھی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تب ہی یہ پریوک کریں چھوٹی موٹی دوسمنی عام طور پر جندگی میں ہوتی رہتی ہے چھوٹی موٹی کیا کہنا چاہئے مس انڈریسٹنڈنگ کہنا چاہئے یہ ڈسپٹ ہوتے رہتا ہے اس کو دوسمنی نہیں کہا جاتا ہے چھوٹی موٹی دوسمنی تو عام جیون کا حصہ ہے تو اس کو دوسمنی نہیں بولا جاتا تو ایسی چیزوں کے لئے اس پریوک کا پریوک نہ کریں آپ جب ہس سے زیادہ ریمٹ پار کر چکا ہو کوئی چیز تب ہی اس کا پریوک کریں ٹھیک ہے کرنا کیا یہ سمجھ لیجئے اس میں ایک منطر بتاؤں گا اس منطر کو آپ کو ایک ہزار بار پرتی دن جاپ کرنی ہے اس پرکار سے چالیس دن تک آپ جاپ کریں گے روز تو یہ جاپ یہ صدح ہو جاتا ہے آپ کا منطر چہتنی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بار صدح کر لیا آپ نے اس منطر کو اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے جب آپ کو اس پرکار کی پریوک کرنا ہو کسی کے صحر کے ٹکڑے کرنا ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کمہار کے چاک کی جو مٹی ہوتی ہے یا سطرو کے پاؤں تلے کی مٹی آپ کو جوار کرنی ہے لے آنا ہے آپ کو اس مٹی میں تھوڑا سا رنگ ملا کر کے جو آپ کی سطرو کی جو توجہ ہے اس کے چمرے کا رنگ ہے اس رنگ والا رنگ بنا لیں اور پھر مٹی کی ایک پرطیمہ بنا لیں اور اس کے بعد سنسان سے ہڈیاں پرابت کر کے چھوٹی سی ایک مالا بھی بنا لیں اس مالا پر اسی مالا پر ایک بار منطر کا آپ کو جاپ کر کے پرطیمہ کے سیر پر ایک جوتہ مارنا ہے اس کے بعد پھر جاپ کریں اور پھر ایک جوتہ ماریں یا کریہ کرتے رہیں اس سے سطرو کا سیر پر چھوٹ لگے گی اور یدی یہاں پریوگ چالیس دن تک نرنتر کیا گیا تو سطرو کے سیر فوٹ کر اس کی بھولو رام ہو جائے گی جائے سری رام ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنا خدرناک پریوگ ہے اور آسان ہے بہت آپ پریوگ میں لازم سکتے ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں چھوٹی موٹی دسمانی کے لئے پریوگ نہ کریں یا سوچ سمجھ کر پریوگ کریں اس کو ٹھیک ہے اب اس کے جو منتر ہے وہ چمتکاری کو منتر بتاتا ہوں منتر بہت چھوٹا سا ہے منتر ہے ہیم نامین سلاہ سماتین ایک بار اور سن لو ہیم نامین سلاہ سماتین آپ سے گلتی نہ ہو اس لئے میں اس کو لکھا ہوا بھی آپ کو ہی پہ دکھائی دے گا ڈسپلی بھائی ایک بار اور سن لیجئے ہیم نامین سلاہ سماتین تو دوستوں جنکاری اچھی لگی ہو تو جنکاری کو ادھیک صدیق لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ادھیک صدیق لوگ جنکاری کا لاب اٹھا کر اپنے اپنے دسمانوں کو جو آپ کو پریسان بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ کا جنام حال کر چکے ہیں ان سے نجات پا سکیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں اگلے وڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جیسری مہاکال ہر ہر مہا دیو